بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امہ اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 69 ہے جس کا عنوان ہے مزارعات تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے مزاربت کے احکام سے متعلق گفتگو کی تھی مزاربت کے احکامات ہم نے پڑھے تھے ایسے ہی مزاربت کے ارکان بھی تفصیل ہم نے پڑھے تھے اور ایسے ہی نفع و نقصان کی احکامات کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ چونکہ مزاربت میں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ کن کن صورتوں میں نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوگا اور کن کن صورتوں میں صرف نفع رب المال کا ہوگا یا مزاریب کا ہوگا ساری تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم مزاریات کا مفہوم پڑھیں گے کہ مزاریات کسے کہا جاتا ہے ایسی ہی مزاریات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مزاریات کی اجازت دی گئی ہے یا اجازت نہیں دی گئی ایسے ہی مزاریات کی شرائط کے بارے میں پڑھیں گے کہ مزاریات کی شرائط کون کون سی ہیں کیا کیا ہیں ایسے ہی مزاریات کی جائز اور نجائز صورتوں پر ہم گفتگو کریں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم مزاریات کا مفہوم دیکھتے ہیں تو لفظ مزاریات کا جو لغوی معنی ہے یہ چونکہ زرع سے نکلا ہے زرعین یعنی زرع سے نکلا ہے اور اس کا جو معنی ہے زرع کا وہ ایک تو ہوتا ہے بیج ڈالنا یعنی کھیت میں زمین میں بیج ڈال دینا اس کو بھی زرع کہتے ہیں ایسے ہی زرع اگنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور تیسرا جو اس کا معنی ہے وہ ہے اگی ہوئی کھیتی یعنی جو اگی ہوئی کھیتی ہوتی ہے اس کو بھی زرع کہتے ہیں اگنا یعنی پودے کی پیدائش کا جو عمل ہے اس کو بھی مزاریع یعنی زرعات کہتے ہیں زرا کہتے ہیں ایسے ہی بیج بونا بیج زمین میں ڈالنا اس کو بھی زرا کہتے ہیں اور اگر اسطلاحی تعریف دیکھی جائے تو عام طور پہ جو مزاریت کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے یا مزاریت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کا اپنی زری زمین کو کسی ایسے شخص کو دے دینا جو اس زمین پر کام کرے محنت کرے اور پھر اس زمین سے جو پیداوار ہوگی اس پیداوار میں ایک متعین حصہ زمین پر کاشت کرنے والے کا ہوگا اور ایک حصہ جو ہے وہ مالک کا ہوگا تو اس معاملے کو اس کنڈیشن کو مزاریت کہا جاتا ہے اور اس کی تعریف علمہ مرغین نے کچھ ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ مظارت ایک ایسا معاہدہ ہے جو زمین کی پیداوار کے مقررہ حصے پر زمین کی زراعت کے لیے کیا جائے یہ مزاریت کہلاتا ہے ہدایہ میں انہوں نے مزاریت کی یہ تعریف لکھی ہے تو وہی مفہوم ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ کرنی نہ جو زمین کی مقررہ پیداوار پر ہو یعنی مالک زمین کسی کاشتکار کو دے دے وہ اس پر کاشت کرے اور مقررہ حصہ کاشتکار کو ملے اور مقررہ حصہ جو ہے مالک کو ملے ایسے ہی امام شافیر ایمہ اللہ نے بھی مزاریت کی تعریف بیان کی ہے ان کی جو کتاب ہے کتاب علوم اس میں کہ جب کوئی خالی زمین کسی دوسرے کو اس شرط پر دے کہ وہ زمین کو کاشت کرے گا اور پھر اس زمین سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرے گی اور اس پیداوار میں سے کاشت کرنے والے کو ایک حصہ ملے گا تو اس معاہدے کا نام محاقلہ مخابرہ یا مزاریت ہے یعنی انہوں نے محاقلہ مخابرہ اور مزاریت تینوں کو ایک ہی چیز قرار دے دیا ہے تو یہ مزاریت کی انہوں نے تعریف کی ہے تو یہ مزاریت کی تعریف ہے مختلف تعریفات ہم نے دیکھ لی ہیں بس مفہوم یہ ہے کہ کسی زمین کا کسی دوسرے شرط کو دے دینا وہ اس پر کاشت کرے اور جو پیداوار ہو دونوں اس میں شریک ہو یعنی مالک بھی اور کاشتکار بھی تو چلی اب ہم دیکھتے ہیں مزاریت اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا اس کا تذکرہ ملتا ہے تو کن الفاظ میں ملتا ہے پہلی احادیث مبارکہ دیکھیں کہ ان نافی ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا اہل خیبر سے میوہ اور کھیتی کی پیداوار کے ایک حصہ پر تو دیکھیں میوہ اور کھیتی کے ایک حصہ پر اہل خیبر کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاملہ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاریت جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار کے ایک حصہ پر ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا یعنی مزاریت کی تھی آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ مزاریت کے بارے میں دونوں قسم کی حادیث موجود ہیں اس کی ممانعات پر بھی موجود ہیں یا ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں اس کی اجازت نہیں ملتی یعنی اس سے منع کیا گیا ہے اور ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں مزاریت کی اجازت ہے تو ہم جو راجے مسلکے وہ دیکھتے ہیں کہ مزاریت کی اجازت ہے اور اس کے بارے میں یہ حادیث پڑھ لیتے ہیں تو پہلی حدیث ہو گئی دوسری حدیث ہم بارکہ دیکھیں ترمیز شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاریت کو حرام نہیں کیا تو جب مزاریت کو حرام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے ایسی تیسری ہے کہ حسن کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک کی زمین ہو اور دونوں فریق اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو کچھ پیداوار ہو دونوں میں تقسیم ہو تو حسن کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے تو ان تینوں روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مزاریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی تھی اور اس کی اجازت دی تھی اس کی ممانعات یا اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا تو اس کی اجازت اور بھی بہت سی روایات ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں آپ کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں تو چلی اب ہم مزاریات کی شرائط دیکھتے ہیں مزاریات کن شرائط پر ہو سکتی ہے کن پر نہیں تو سب سے پہلی شرط ہے کہ مزاریات کے لئے ضروری ہے کہ زمین کے مالک اور کاشتکار کے درمیان لین دین کا معاہدہ ضرور ہو یعنی مالک جو ہے وہ زمین ان کے سپرد کر دے ان کے قبضے میں دے دے اور پھر جو کاشتکار ہے وہ زمین پیداوار کا ایک حصہ مالک کو دے تو یہ لین دین کا معاملہ ان کے درمیان میں ہونا ضروری ہے دوسری شرط ہے کہ مزاریات کے لئے دونوں افراد کا عاقل اور بالگ ہونا ضروری ہے یعنی دونوں افراد عاقل بالگوں سمجھداروں وہ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں مزاریات کا اس کے علاوہ نابالی بچہ اور جو سمجھدار نہ ہو ایسے لوگ جو ہیں وہ مزاریت کا معاہدہ نہیں کر سکتے ایسی تیسی شرط ہے کہ مزاریت کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ معاہدے کے دوران زمین قابل کاشت ہو بنجر زمین کے اوپر مزاریت نہیں ہو سکتی یعنی زمین ایسی ہو جو قابل کاشت ہو کاشت کر سکتی ہو بنجر نہ ہو تو ایسی پر یہ مزاریت ہوگی یہ لازمی شرط ہے ایسے ہی چوتھی شرط ہے زمین کا مقرر ہونا معاہدے سے پہلے ضروری ہے یعنی زمین کون سی دی جائے گی اس کا تقرر کرنا معاہدے سے پہلے ازہد لازمی ہے کہ زمین کا تعاین اس طریقے سے کیا جائے گا کہ فلان کھیت ہے فلان زمین کا حصہ ہے نہر والی سائیڈ کا ہے یا پیچھے والی سائیڈ کا ہے یا اس زمینوں کے جو بھی نام رکھے ہوتے ہیں ان ناموں کے ذریعے ان کا تعاین کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے یہ اس کی شرط ہے ایسے ہی پانچویں شرط ہے مالک زمین کا فرض ہے کہ وہ معاہدے کے وقت زمین کاشتکار کے سپورد کر دے ٹھیک ہے سپورد کرنا بھی لازمی ہے ایسے ہی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مزاریت کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ کاشتکار کا ایک خاص حصہ مقرر کر دیا جائے یعنی پیداوار میں سے پانچ فیصد دس فیصد پچاس فیصد کتنا حصہ ملے گا یہ کاشتکار کے لیے متعین کرنا ضروری ہے ساتوی شرط ہے کہ کون سی فصل پہلے کاشت کرنی ہے اس بات کا پہلے سے ہی تعاین ضروری ہے یا معاملہ کاشتکار پر چھوڑ دیا جائے بشرت ہے کہ دونوں افراد کے درمیان جھگڑے وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو یعنی کون سی فصل بہنی ہے کون سی فصل کاشت کرنی ہے اس کا تعاین معاہدہ کے وقت ضروری ہے لیکن اگر معاملہ کاشتکار پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس صورت میں جائز ہے اس صورت میں معاملہ کاشتکار پر چھوڑنا جائز ہے جبکہ دونوں کے درمیان میں جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو اگر جھگڑے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ معاملہ کاشتکار پر نہیں چھوڑا جا سکتا پھر اس کا تعاین کرنا لازمی ہے ایسے ہی آٹھویں شرط ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے فیصلہ کر لیا جائے کہ بیج کس کا ہوگا یعنی جو بیج کھیت میں بویا جائے گا وہ کس کا ہوگا مالی کا ہوگا یا کاشتکار کا ہوگا چونکہ بعض بیج جو ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور معاملہ تیہ کیا گیا اور اس میں بیج کا تعاین نہیں کیا گیا کہ کس کا ہوگا تو بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ جی مالی کہے گا کہ آپ نے بیج بونے ہیں اور کاشتکار مالی کو کہے گا کہ آپ نبونے ہیں تو اس لیے معاملہ خراب ہو سکتا ہے اس لیے بیج کا تعاین کر لینا پہلے ہی ضروری ہے ایسے ہی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مزاریت ایک اہم معاملہ ہے اس کی مدت کا ہر صورت میں تعاین کر لیا جائے تاکہ معاملات خراب نہ ہو یعنی ایک سال کے لیے مزاریت پر دے رہے ہیں یا دو سال کے لیے دے رہے ہیں یا ایک فصل کاشت کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو اس لیے مدت کا تعاین کرنا یہ بھی لازمی چیز ہے چونکہ بعد میں کاشت کار کہے گا کہ جی میں دس سال تک اس پر کاشت کروں گا مالی کہے گا کہ بس ایک سال بات زمین خالی کرو تو اس لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ مدت کا تعاین بھی کر لیا جائے تو چلیے اب ہم مزاریت کی کچھ جائز صورتیں ہیں کچھ نجائز صورتیں ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں چونکہ معاملات میں شرائط پوری نہ کرنے کی وجہ سے یہی مزاریت جو کہ جائز ہے نجائز ہو جاتی ہے اور کچھ نجائز صورتیں ہیں لیکن ان میں شرائط کو اپنا لیا جائے شرائط کو پورا کر لیا جائے تو پھر وہ جائز ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم جائز صورتیں دیکھتے ہیں تو جائز صورتوں میں سے پہلی صورت مزارے کا کام ہے صرف محنت اور باقی سب کچھ مالک زمین کا ہوگا ٹھیک ہے مزارے صرف زمین پر محنت کرے کام کرے عمل یعنی مزارے کا ہوگا کاشت کار کا ہوگا باقی سب کچھ جو ہے وہ مالک کا ہوگا ایک صورت یہ ہے یہ جائز ہے یعنی مالک کہے کہ جی سارا خرچہ میں کروں گا بیج بھی میرا ہوگا ٹریکٹر یا بیل بھی میرے ہوں گے جن سے کھت کو جوتا جائے گا اور ایسے ہی جی پانی کے جو اخراجات ہیں یا خاد کے جو اخراجات ہیں وہ سارے میرے ہوں گے تو بس مزارے نے محنت کرنی ہے تو یہ صورت جائز ہے دوسری صورت ہے کہ ایک کی صرف زمین ہو اور اس کے علاوہ باقی سارا کچھ مثلا بیج حل اور محنت دوسرے شخص کی ہو تو یہ بھی جائز ہے یعنی مالک کہے کہ میری صرف زمین ہوگی باقی سب کچھ آپ کا ہوگا بیج بھی ٹریکٹر اور بیل بھی اور محنت بھی اور پانی وغیرہ کے اخراجات بھی سارے کاشت کار کے ہوں گے تو یہ صورت بھی جائز ہے دوسری صورت ہے مزارے کی صرف محنت ہو یعنی حل اور بیل ہوں اور دوسرے شخص کی زمین اور بیج ہو تو یہ صورت بھی جائز ہے مزارے صرف محنت کرے گا یعنی حل اور بیل وغیرہ اپنے استعمال کرے گا اور جو مالک ہے وہ اس کی صرف زمین ہوگی اور اس کا بیج ہوگا تو یہ صورت بھی جائز ہے تو اب کچھ نجائز صورتیں دیکھتے ہیں نجائز صورتوں میں سے پہلی صورت ہے کہ ہر وہ مزاریت کی شکل جس میں جھگڑے کا اندیشہ ہو وہ نجائز ہے یعنی ہر وہ صورت جس میں پتہ ہے کہ جی جھگڑا ہو سکتا ہے تو ایسی مزاریت یا ایسا معاملہ مزاریت نجائز ہوگا ایسی دوسری نجائز صورت زمین اور کام مالکہ ہو اور مزارے کا صرف بیج اور بیل ہوں یعنی ٹرکٹر وغیرہ تو یہ صورت نجائز ہے زمین مالک کی ہے اور کام محنت بھی مالک کرے گا اور مزارے جو ہے کاشتکار جو ہے وہ صرف بیج اور بیل دے گا ٹرکٹر وغیرہ دے گا تو یہ صورت جائز نہیں ہے ایسی ہی تیسری نجائز صورت جو ہے وہ ہے کہ اس کے علاوہ مالک زمین پیداوار کا حصہ پیداوار ہونے سے پہلے ہی متعین کر لے کہ وہ اتنی مقدار میں لے گا چاہے فصل ہو یا نہ ہو وہ اپنا حصہ ضرور لے گا اس کی صورت سمجھ لیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اس میں گندم جو بیجی جا رہی ہے اس گندم میں سے جتنی مرضی گندم ہو پچاس من گندم جو ہے وہ میری ہوگی مالک زمین اپنا حصہ پہلے سی متعین کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے زمین ان پہ چاہے سو من گندم ہو چاہے ڈیڑھ سو من ہو دو سو من ہو وہ ساری تمہاری ہوگی چاہے نہ ہو وہ لیکن میں نے پچاس من گندم لینی ہے تو پیداوار ہونے سے پہلے اس طریقے سے اپنا حصہ متعین کر لینا اس کی وجہ سے بھی یہ صورت نجائز ہو جاتی ہے مزاریت جائز نہیں رہتی تو یہ کچھ جائز اور نجائز صورتیں تھیں تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مزاریت کا مفہوم پڑا ہے ایسے ہی مزاریت اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کی کہاں تک اجازت دی گئی ہے ایسی مزاریت کی شرائط ہم نے پڑھی ہیں اور ایسے ہی مزاریت کی جائز اور نجائز صورتوں پر ہم نے گفتگو کی ہے تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہ سوال ہے کہ جی مزاریت سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اس کی شرائط کی وضاحت کریں اس کی شرائط کی وضاحت بھی ہم نے کر دی اور جائز اور نجائے صورتوں کی وزاعت کریں تو جاہد اور نجائے صورتیں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں تو اگلے سبق سبق نمبر ساٹھ میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور اگلا عنوان ہمارا تجارت ہوگا تو انشاءاللہ ہم تجارت کے حوالے سے گفتگو کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر سب لوگوں کا حامی ورحمت اللہ